بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ بیٹھو مائی چینل تو دوستو کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی تیسٹی جو ہے وہ پراتھے کی ہے جو کہ آپ نے آلو کے پراتھے تو کھائیں ہوں گے لیکن میتھی آلو کا پراتھا ہے جو کہ بہت ہی سٹفنگ اس کی سپائسی سا پراتھا جو آپ صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں لنچ میں ڈینر میں جیسے بھی آپ انجوائے کرنا چاہیں تو آج میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سٹیپ بہ سٹیپ میں آپ کو اس پراتھے کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور ان کے انگریڈینٹس پہ بتاؤں گی تو ضرور اگر آپ کو پسند آئے تو فیڈ بیک دیجئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میرے پاس میتھی ہے جو کہ میں نے اس کو دھو کر اچھے سے کاٹ لیا ہے اور دھویا بھی ہے واش کر لیا ہے اب اس طرح سے جو میتھی ہوگی تو اس میں میں کوئی سپائسز دالوں گی تاکہ یہ پھیکی نہ رہے اس میں سب سے پہلے جو ہے چیزی فریکس جائیں گے ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا اکارڈنگ ڈو ٹیز ڈالیں اور سکھا دھنیا لال میرچ پوڈر جو بھی سپائسز ہیں کٹے ہوئے وہ جائیں گے سابی سپائسز میں اس میں نہیں ڈال رہی تو آپ یہ تمام سپائسز جو ہیں لال میرچ سکھا دھنیا زیرا پوڈر کے آپ ڈال دیجئے اپنے اکارڈنگ ڈو ٹیز اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ دم پہ رکھیں گے چولے پر تاکہ یہ جو ہے اس کا پانی ڈرائے ہو جائے صرف دو ہی منٹ رکھیں گے تو یہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا اور یہ جو ہے اس کو اور بنانے کی ضرورت نہیں بس کہ اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو فلیم کو آف کرتیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اب ہمیں جو پراتھے کی دوسری سٹفنگ ہے جو آلو کے ساتھ میں جو بھی انگریڈینٹس آپ نے ڈالنے ہیں اکورنگ رو ٹیسٹ ڈالنے ہیں میں جو انگریڈینٹس میں ڈال رہی ہوں گے چار اتر جو ہے بوائل میش کی ہوئے پٹیٹو ہیں آلو ہیں اس میں ایک گتھی دھنیا ڈالوں گی اور یہ گرین چلیز جو ہیں سبز میرک ڈالوں گی اور جو اس میں پیاس جلے کہ وہ بھی سبز جو حصہ ہوتا ہے سبز پیاس کا صرف وہی آپ نے ڈالنا ہے اور اس میں سابز جو سپائسز ہیں وہ ہم نہیں ڈالیں گے سبز پیسے ہوئے پاورڈر جو ہیں ایک چلی فلیکس کا جائے گا ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس جائے گی اور دو ٹیبل سپون جتنا جو ہے اس میں ریڈ چلی پاورڈر سپ میرک جائے گی سپائسز کو آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ زیرہ پاورڈر ہے جو کہ ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے یہ ہے سکہ دھنیا یہ بھی ایک ٹی سپون چاہے گا اور نمک بھی آپ نے اپنے اپنے اکورنگ ٹو ٹیسٹ ڈالنا ہے تو میں اس میں فورڈر ہے تو میں اس کو ایک ٹی بل سپورڈ نمک ڈال رہی ہوں سپائسز اگر آپ اچھے ڈالیں گے تو تبھی پراتھا اچھا بنے گا ورنہ وہ بلکل سکھا پراتھا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ میں نے حساب سے ڈالے ہیں جب یہ سٹفنگ ہوتی ہے اور پراتھے کے اندر ہوتی ہے پھر وہ اتنا فیل نہیں ہوتا اس لئے اچھا سا جو ہے آپ نے جو ہے مسالے والا پراتھا بنانا ہے اور سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے آلو میں اور یہ جو ہے آپ جو دو میں نے بنائی ہے یہ آم آٹے کی دو ہے جو کہ ہم گھر میں یوز کرتے ہیں آپ جو بھی آٹا یوز کرتے ہیں اس کی آپ دو پیڑے بنا لیں یا جتنے بھی بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو بلکل جو ہے گھر کے ہے میدے کا نہیں بنایا آپ اگر میدے کا بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ چوکر والا آٹا ہے ہم یہ یوز کرتے ہیں سوٹ بھی ہمیں یہی کرتا ہے تو اس لیے آپ اگر میدے کا بنانا چاہیں تو اسی طرح بنا سکتے ہیں تو ایک آپ نے بال کو لیا اور اس کو جو ہے ہاتھ سے گول کر کے اور یہ سٹفنگ جس طرح کے ہم کباب بناتے ہیں ہاتھ میں گول کر کے لیکن تھوڑی زیادہ ڈالنی پڑے گی کباب کے مقابلے میں کیونکہ یہ بھرہ بھرہ سا پراتھا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہم نے میتھی ڈالی تھی وہ ڈھنڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں جو ہے میتھی ڈال رہے ہیں اور اوپر سے ہم اس میں چیز ڈالیں گے جو چیز ہے آپ جو بھی ڈالنا چاہے جب یہ اس میں اچھے سے اس کی پریس کر کر کے آپ رکھی اور اس کو جو ہے آپ نے بند کر دینا ہے جس طرح سے بھی آپ چاہے میں اس کو اس طرح رول کر کے کرتی جا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے کی جائے کا تو آسانی ہوتی ہے سٹفنگ کو تھوڑا سا دبا دیجئے تو یہ جو ہے پورا رول جو ہے پراتھے کا اس طرح سے گول کر کے اور اس کا مو بند کر دینا ہے جس طرح کے ہم کچوری بغیرہ بناتے ہیں بلکل ایسے ہی اس کو ہاتھ سے پریس کر لیں کیونکہ اس کے اندر سٹفنگ ہے بلکل آرام آرام سے آپ نے کرنا ہے بہت دیہان سے ابھی ہم اس کو جو ہے ہاتھ سے پریس کر کے پھر رولنگ پھر ان کے ساتھ ہم رول کریں گے اور اس کو روٹی کی شکل دے دیں گے پراتھے کی جیسے ہوتی ہے دیکھیں بلکل بھی سٹفنگ اس کی باہر نہیں آئی جب آپ بناتے رہیں گے تو یہ پھر آپ کو حسان لگے گا اس میں پریکٹس ہو جائے تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اب دوسرا بنانا میں ایک اور آپ کو دکھا رہی ہیں بلکل اس طرح سے جو وگنرز ہیں انہیں اگر سمجھنا آئے تو یہ آپ نے پیڑے کو جو ہے ہاتھوں سے رول کیا اور اس کو دبایا تھوڑا اور اس میں جس طرح ہم کباب کی سٹفنگ کرتے ہیں گول صاحب بنا لیجئے تھوڑا کباب کے سائز سے بڑا ہو اور آٹے میں رکھ لیے اوپر میتھی ڈال دی آلو کے اوپر میتھی ڈال دی ہم نے اور اس کے اوپر ہم نے چیز ڈال دیا سپائسز بغیرہ پہلے ہی ڈالے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے آپ نے بند کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بھراتے بھن کئی تھیار ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ناشتے میں بنا کر کھائیں تو یہ ناشتے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں ڈینر میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے اور بلکل ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے رولنگ پل سے اس کو بڑا کیا تھا بلکل ایسے ہی اس کی روٹی بنا لیں گے پراتھا بنا کے اور اس کو جو ہے پہلے سپری ویٹ میں نے تباہ رکھا ہوا ہے اور بلکل میریم سلو فلیم میں آپ نے رکھنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا اور اس میں میں دیسی گی ڈال رہی ہوں گی پہ ہی پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں اور پراتھوں بغیرہ کے لیے کچھ چیزوں میں ہلووں کے لیے تو دیسی گی بہت اچھا رہتا ہے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ اسے جو ہے دیسی گی کے بھی میں بنائیں اور یہ نہیں تو پھر آپ کسی میں بھی ہی بنا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ پورے پراتھے پہ بھی اس کو ڈال دیں اور جب یہ ایک سائٹ سے بن جائے گا تو اس کو ہم پلٹ دیں گے لو فلیم میں یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی کرسپی سا بنے گا اور جب تھوڑا پکنے کے قریب ہو جیسے اب میں پلٹ رہی ہوں اب اس کا فلیم تھوڑا سا پھائے کر سکتے ہیں ہلکا سا تیز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا جو ہے وہ اس کا جو ہے کلر نکلا ہے اب اس کو جو ہے تھوڑا سا اس طرف سے بنائیں گے اگر آہستہ آہستہ بنے گا تو یہ بہت کرسپی بنے گا اور کسپی پراتے ہی اچھے لگتے ہیں یہ ابھی دیکھیں یہ دونوں طرف سے بن گیا ہے اب اس میں میں کٹ لگاؤں گی اس لیے لگا رہی ہوں کہ یہ اس کو زیادہ آپ جو ہے اور ٹیسٹی بنانے کے لیے یا تو آپ اس کے اندر آپ مکھن ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اندر تک جو ہے اس کا دیکھیں چیز بھی بہار آ رہا ہے تو میلٹ ہو گیا ہے میں اس میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو پھر اس طرح پلٹ دیں تاکہ اندر تک جو ہے یہ چلا جائے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ہیلڈی بہت ہوتے ہیں یہ پورا فل میل ہوتا ہے اگر آپ صبح ناشتے میں کھا لیں تو شام تک آپ کو انشاءاللہ پھر کچھ بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی اچھی آئی ہے اب دوسرے پراتھے کو بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے یہ انہوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے جو کہ شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں کیونکہ میتھی جو ہے اگر آپ صرف آلو نہ ڈالیں تو میتھی کا بھی آپ پراتھا بنا سکتے ہیں بلکل اسی سیم وے میں تو آپ اس لئے کہ میتھی جو ہوتی ہیں شگر والوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ آپ چوکر والا آٹھا اس لئے یوز کریں کہ یہ جو ہے ہیلڈی ہوتا ہے میدہ اتنا میدے کا جو بناوا پراتھا ہے وہ کبھی کبار تو اچھا لگتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہی یوز کرتے ہیں ہی بھی بھی نہیں ہوتا ہے تو اس لئے کہ اس میں بھی میں نے کٹ لگا دیا اور اس کو بھی پلٹ دیا تو یہ آلماست یہ پراتھا ہے وہ بن کے کیار ہو گیا یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا اور کرسپی بنا ہے اس کو آپ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں بنایئے تو یہ بہت اچھا بنے کا یہ دونوں پراتھے بن کے کیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے جو سٹفنگ ہے وہ کتنی اچھی فیلنگ ہے اس کی اور بہت زیادہ مزیدار اس میں سپائیس جو ہیں وہ بلکل وہ پرفیکٹ ہیں اور پرفیکٹ پراتھا جو ہے یہ بن کے کیار ہوا ہے آپ ضرور انجوائے کیجئے کو مجھے فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک جو سٹفنگ ہے